ایک جو سپیشل کمیٹی جو ایکٹ کے حوالے سے مختلف پی او آرز کی ذکر کیا جا رہا ہے اس پہ بھی ایک تکان کی گئی ہے جس میں کہا جا رہا ہے کہ قوانین میں کوئی بنیادی تبدیلی کی جا رہی ہے اور اس سے عطبہ کو اگانی کیا جا رہا ہے میں اس اسرے میں گزارش کروں کہ ایک وزارتے ہیلس آرسیز نے ایک خصوصی کمیٹی تشکین دی ہے جس میں صدر نیشنل کونسل فرطیب ریجسٹرار نیشنل کونسل فرطیب ریجسٹرار نیشنل کونس ہیں اس کے علاوہ بی ای ایم ایس کے جو گریجویٹ ہمارے ادارے ہیں اسلامی نیشنل آلپور رمضان یونیورسٹی کے دو نمائندے بھی اس میں شامل ہیں تو اس کمیٹی کا میں دوستوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو بھی اس قسم کی کمیٹیاں بنائی جاتی ہیں اس کا واضح ایک مینڈیٹ ہوتا ہے تو اس کو ایک تیو آرز کی صورت میں ایک اس کا مینڈیٹ اس کو دیا گیا ہے جس میں خاص طور پر جو بی ای 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 س ہے جو چونکہ جب انہی صورت کا ایک کمیٹی آپ دوست جانتے ہیں طبعہ اکرام اور اکالوجز سے مطلقہ دوست سارے جانتے ہیں کہ گزشتہ دو دھائی سال سے اور گزشتہ اور ہمیپیتھک کانسل میں بھی انتہانی جو باڈی ہے اس کی تشکیل میں چار سال لگے اور ہماری جو انتہانی باڈی ہے وہ ابھی تک تشکیل نہیں پاسکی ہے اور ابھی جو انتہانات ہو رہے ہیں وہ آپ کا انتہانی باڈی کے ذریعے انجام پا رہے ہیں تو ایسے جو ایکٹ اور رولز ریگولیشن میں کچھ مسائل تھے مشعلات تھے ان کو دور کرنے کے لیے اس عباہم کو دور کرنے کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی گئی ہے کہ وہ مل بیٹھ کر منسٹری کے ساتھ بیٹھ کر ان معاملات کو حل کرے اور جہاں پہ کوئی ایسا تنازہ ہے یا کوئی اختلافی باتیں ہیں جو ایکٹ اور رولز اور ریگولیشن میں آپس میں تفاوت ہے وہ دور کر لی جائے اور جو بی ای 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 س دو سمجھتے ہیں کہ ان کا ایکٹ میں ذکر نہیں ہے تو اس کو پراپر اس میں ایڈریس کر دیا جائے ان ترامین کا قطن یہ مینڈیٹ نہیں ہے کہ کسی ڈسیپلڈ کو ختم کر دیا جائے ایف ٹی جے پر بندیا لگا دی جائے ایسی کوئی بات نہیں ہے اس وقت تک تاہم اس کمیٹی کو بنانے میں نیشنل کانسل فارتیب کو پوری طرح اعتماد میں نہیں لیا گیا یہ بات ہم نے وہاں کہی ہے اور یہ بھی ہم نے گزارش کی ہے اس کمیٹی میں کہ عطبہ کے تنظیموں کے اکسان ٹی بی کانفرنس ایف ٹی جے فازو طیب بلجرہات چار سالہ کورس کے حاملتی بیقراموں یا پانچ سالہ ڈگری کے پروگرام کے بی ایم ایس کے حاملتی بیقراموں سب کے مفادات کا تحفظ یقینی بنانے پر جو نا وہ پورا یقین لگتی ہے اور اس کے لیے ہر ممکن کوشش بھی کرے گی میں خود ایک فازو طیب بلجرہات ابھی ہوں اور اگر میں کسی ایسی پبندی یا ایسی غلط بعد پر دستخط کرتا ہوں تو سب سے پہلے وہ پبندی میں اپنی اوپر لگوا رہا ہوں گا تو اس لیے سارے دوست مطمئن رہیں اللہ تعالی بہتر کرے گا اور جو بھی معاملات ہوں گے میں انشاءاللہ وقتاً وقتاً آپ کو اسی آگاہ بھی کرتا رہوں گا آپ پروپگنڈاز پر بلکل توجہ نہ دیجئے اور یہ جو آرڈیو لوگوں کے ہاتھ میں چونکہ آج کل وٹس ایپ ہے اور سوشل میڈیا ہے اور بغیر سوچے سمجھے وہ بڑی بڑی جو آرڈیو ریکارڈ کرا کے اور ایک ویسٹرن انٹرسٹ کیتا ہے تو وہ پھلا دیتے ہیں مقصد یہی ہوتا ہے کہ افرہ تفری فیلے اور اتبہ کرام پریشان ہوں تو میری تمام دوستوں سے گزارش ہے اور افرہ تفری اور پروپگنڈا کرنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ خدارہ جو ہے نا اتبہ کو پریشان کرنے سے گریز کریں اور تمام اتبہ کرام مجھ میں رہیں انشاءاللہ مل کر تب کا تحفظ کریں گے فازو تب بجراہت کا تحفظ کریں گے بیچلر ڈگری پروگرام بی ایم ایس کا تحفظ کریں گے اوبرال تب یونانی کا تحفظ کریں گے اور اس کا ultimate purpose یہ ہوگا کہ اسے پاکستان میں انسانیت کا تحفظ ہو اور مل جل کر